اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا فریش این موہ کچن این گلاوگز میں خوش آمدید تو آج میں بتا رہی ہوں بہت ہی مزدار اور ڈیلیشیس افغانی پلاوگ کی رسپی جو آپ سے شیئر کی جائے گی تو جس کے لیے سب سے پہلے میں نے جو جو چیزیں نہیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی میٹ لیا گیا ہے مٹن کا میٹ ہے جس کو میں نے ون اینڈ ہاف کے جی کے قریب لیا گیا ہے جس کو میں نے اچھے سے دھو کے ساف کر کے تو یہ دیکھیں رکھ لیا اور یہ بون لس سے یاد رہے اس میں بون لس ہی جاتا ہے تو اس سے آج ہم افغانی پلاوگ رسپی تیار کریں گے چار سے پانچ عدد گجر تھیں جن کو باریک باریک کاٹ لیا ہے تھوڑے سے میوے ہیں بادام ہیں اور ساتھ میں تھوڑے سے انین ہیں دو درمینے سائز کے چار گلاس کے قریب چاول ہیں سیلا چاول ہیں لونگ گرین رائس انہیں کہا جاتا ہے ان کو تین سے چار گھنٹے پہلے بکھویا جاتا ہے جب بھی آپ نہ آئے تو پہلے نے بکھو کے رکھیں پریشر کو کر لیں گے پانی ڈالیں گے ایک لیٹر کے قریب ساتھ میں گوشت کو ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی تھوڑا سا نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہم یوز کریں گے وہ اس میں ڈال دیں گے یاد رہے فانی پلاو میں کوئی بھی گرم مسالہ کچھ بھی نہیں جاتا صرف اس میں اونلی نمک ہی اوریجنل جو اس کا طریقہ ہے اس میں صرف نمک ہی ایڈ کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ہم اسے نمک ڈالنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے سٹیم دیں گے اس کا سوپ ریڈی کریں گے جیسے ہی سوپ ریڈی ہو جائے گا تو ہم اسے نکال لیں گے ساتھ ہی ہم آل ڈالیں گے پیر دیکچی میں اور پیاس کو گولڈن براؤن کریں گے بہت زیادہ ڈرک کلر اس کا نہیں آنا چاہیے کیونکہ پلاو کا جو کلر ہوتا ہے وہ زیادہ اس میں تیز نہیں ہوتا تو یخنی تیار ہو چکی تھی اب اس میں سے جو گوشت تھے وہ میں نے اس میں ڈال لیں گے اور اچھا سا اس کو فرائی کریں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ گوشت کی سمیل اچھے سے ختم ہو جائے اور یخنی کو ہم علیہ دہ رکھیں گے ابھی تو دس سے پندرہ منٹ تک ہم اچھا سا اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے افغانی پلاو کی سب سے خاصیت یہ ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہوتا ہے بہت زیادہ ڈرک جیسے جب ہم دوسرا پلاو بناتے ہیں تو ان کا کلر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈرک ہوتا ہے لیکن اس کا کلر جو ہے وہ ڈرک نہیں ہوتا اور اس میں کوئی گرم مسالہ ایڈ نہیں کیا جاتا اب ہم سوپ جو تھا وہی اس میں ڈالیں گے ہلکا سا تاکہ اچھا سے یہ ریڈی ہو جائے اور باقی جو سوپ تھا جو بن چکا تھا وہ سارا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی ہم اور نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے سوپ میں پہلے سے ڈال لیا تھا یہ مداموں کے یہاں پہ میں نے چھل کے اتار کے رکھ لئے ہیں ایک پہن لیں گے اس میں تھوڑا آئل ڈالیں گے ایک چمچ کے قریب اور جو گاجر میں نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی ہم انہیں اچھا سا اس میں ہلکا سا فرائی کر لیں گے کچھ لوگ اس میں چینی بھی ڈالتے ہیں لیکن میں اس میں چینی نہیں ڈال رہی ہم اسے ویسے ہی ہلکا سا فرائی کریں گے ساتھ میں تھوڑا سا جب گاجر ہلکی سی نرم ہو جائیں گی اس میں میں بادام اور میوے کو بھی ہلکا سا روشت کر لیں گے اور سب سے افغانی پلاو کی خاصیت یہی ہے کہ اس میں یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور بہت ہی لا جواب اور بہت ہی مزیدار آپ کا افغانی پلاو ریڈی ہوگا تو چلیں پانی بہت آ چکا ہے اب ہم اس میں جو رائس پہ گھوکے رکھے ہوئے تھے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور تھوڑی دیر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ڈھک دیں گے اوپر سے اور دیکھیں یہ جو کیرٹ اور بادام اور یہ میوہ تھا تقریباً یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ایک سائیڈ میں کریں گے اور چاولوں کو دم لگائیں گے تو یہ یاد رہے لانگ گرین رائس ہے تو ان کا دم تقریباً ٹونٹی منٹ ہوگا تو ٹونٹی منٹ کے بعد تو لیجئے ماشاءاللہ دیکھیں ان کی لکھ دیکھیں بہت ہی الگ الگ زبردست قسم کا رائس جو ہیں وہ ہمارے ڈیڈی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ڈیش آؤٹ کریں گے ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد ہم اس کی گرنش کریں گے یہ دیکھئے اب ہم اس کے اوپر یہ تمام چیزیں گاجر میں وغیرہ ڈال دیں گے اور سرف کریں گے لیجئے بہت ہی مزہ دار افخانی پلاو ریڈی ہو چکا ہے اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو شیئر کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور اپنی قیمتی دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے اور اس کے خاصیت یہ ہے کہ دیکھیں میٹ بلکل نرم ہونا چاہیے سوفٹ ہونا چاہیے اس میں ہارٹ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو چلیے اللہ حافظ